موسیقی پورنیا کے اولینڈیا مجیس اتحاد المسلمین کے جیلہ سچیف ڈاکٹر ابو صاحب نے امور بیدان صباح میں چناوی صباح اختولیمان کیلئے مانگے ووٹ مسہور سائر صوفیان پرتاب گری آج کوچہ دھامن میں ایمائیم کے چناؤ پرچار میں ہوں گے سامن خبر وستار سے ایک طرف موڈی ہے دوسری طرف کچھ وہاں ہے اگر آئیت موڈی کو شکر دینا چاہتے ہیں تو میں بیہار کی جنتہ یپی کر رہا ہوں کہ ان پاکھی کا ساتھ مجیدیے جو پندرہ سال آر جیڈی کو موقع ملا پندرہ سال اندیس کمار دیگے کو بھی گوہ ساتھ ملا آج آپ کے پاس ایک وگلپ ہے اس کا ساتھ دے کر بیہار کا مضبوط کریے بیہار بیدان صباح چناؤں میں اولینڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین کے دوارات چناؤں پر چار چور پر ہے بیرشتر سودین ویسی کا لگاتار ابھی سیمانچل میں دور آ رہا اور سیمانچل کے کشنگنیا رڑیا پورنیا کٹھیار آدھی جگہوں میں دورہ کر رہے ہیں اپنا سوا کو سمبودیت کر رہے ہیں ساتھی ساتھ خاص کر ایمائیم کے لیے لوگوں کو گول بند کر رہے ہیں خاص سپیچ آپ کو ہم دکھائیں گے کہ اس بار بیہار بیدان صباح چناؤں میں اسٹار پر چارک ہیں اور اسٹار پر چارک میں اولینڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین کے سانسط امتیاد زلیل اس وقت چناؤں میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں اور ایمائیم کو کافی مضبوط کر رہے ہیں جس طرح سے اور انگاواز میں انہوں نے ایمائیم کو مضبوط کیا ہے اسی بنیاد پر کشنگنج میں اور بیہار میں ایمائیم کو مضبوط کرنے میں لگے ہیں خاص سپیچ آپ کو ہم دکھائیں گے کہ بیہار بیدان صباح چناؤں میں اولینڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین کے امیدوار اجہار آسپی کے لیے کوچ آدھامن نے پوری طاقت چھوک دی ہے ہم جو حیران ہیں کہ بیہار کی جنتہ کو یہ میتا اس طرح کے کتنا بیعکم سمجھتے ہیں جو بیرندت میتا ہے پاکسوان صاحب ان کی باقی باقی جنتہ باقی کے ساتھ کتنا سرچان میں رہے گی نتش کمان کی پاٹی باقی جنتہ باقی کے ساتھ کتنا سرچان میں انگر رہے گی لیکن پاکسوان صاحب کی پاٹی بیہار کے انگر یہ کہتی ہے کہ نہیں ہم بھاجب کے ساتھ رہے گے نتش کے ساتھ نہیں رہے گے بھاجب کہتی ہے کہ ہم نتش کے ساتھ نہیں رہے گے اور پاکسوان کے ساتھ نہیں رہے گے پاکسوان کے باقی کہتی ہے کہ اگر ہماری سرکار حکومت میں آجاتی ہے تو ہم رکش کمار کو جیگ لگا لیں گے بات یہ جنتہ پاکی کہتی ہے کہ ہماری سرکار آ جاتی ہے تو ہم رکش کمار کو مقدمت بھی بنائیں گے یہ صرف اُلجھانی کا کھیک کھلا جا رہا ہے لوگ یہ سمجھ میں ہے کہ جنتہ بہت بہت حقوق ہے ہم گھمائیں گے کھلائیں گے پھر سختہ کے اندر آ جائیں گے یہ کھیک ہو رہا تھا بسکر چورک پر سانوں سے ایسا ہی کچھ کھیک کھلا جا رہا تھا اس وقت وہ جیسا کرتے تھے ہم سنتے آتے تھے لیکن اس وقت مجلس اضطحاد اور مسلمین میدان میں نہیں کی اب مجلس اضطحاد اور مسلمین میدان میں آئی ہے کم چورک کر سانوں سے بھوڑتے تھے ہم سنتے تھے کم جیسا بھوڑتے تھے ہم ایسا کرتے تھے یہ کرتے آئے ہیں سنتے آئے ہیں لیکن الحملللہ بارستان سل nogle سمعیدان میں آئے ہیں تو میں آپ سب کی طرف سے تمام عادت پاکیوں کیوں سندیج دینا چاہتا ہوں کہ تم پہلے بولتے تھے اور سنتے تھے اب ہم بولیں گے اور تم کو اور تمہارے باپ کو بھی سنتا سننا پڑے گا تمہیں اور اگر یہ واقعہ اگر ہم اپنی آوازیں بلند نہیں کرے تو سرکار یہ سنجھے گی حکمتیں یہ سنجھے گی کیوں کے پاس کو کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے ارے ایک ہے ایک بہت ہمت نہیں ہے کہ سارے پانسوں کے ایوان کے اندر لوگ سبھا کے اندر شیطانی بہن کر داری توپی کا ایک شخص کھڑے رہتا ہے سامنے نریندر موڈی ہمیشہ اور بھارتی جنگ کا باٹی کے تمام میتا رہتے ہیں یہ ہمت بیلسٹر عصد تین ویسی صحابہ کہاں سے بھٹی ہے جب وہ خانون کے ان کاغسات کو بھار کے پھیکتے ہیں ان کے مو پر تو وہ ہمت اگر انہیں کسی سے بلتی ہے تو ان لوگوں سے ملتی ہے یہ ہمت آپ لوگوں سے ملتی ہے یہ ہمت ایک ایک سیدھا کا بھرہن سبھا کا الیکشن کتنی سیدھیں ہم لے رہے نہیں دیکی سیدھیں لیکن ان ایکیس سیدھوں کے اوپر بھی دیکھئے گا کہ کیسی تکلیف ہے ہم پیسے بار جبار جبار جب چھے سیدھوں کے اوپر ہم نے انیکشن لڑا مقصد یہ تھا کہ ہمارے آنے کی وجہ سے کمسپن سرکار کے انگر بیٹھے چاہے وہ بھار کیا جنتہ پاٹی ہو راہو پڑاندی ہو لانو پرساد ہو یا نتش کمار ہو انہیں یہ احساس تو ہوا کہ اگر اس علاقے کے اندر ہم نہیں آئے تو احساس تو تین اور ایسی پورے علاقے کے اوپر چھا جائے گا ہم نے انہیں نوم سے جگایا ہے اور ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ یہ بھارت کا ایک حصہ ہے اس منت کا حصہ ہے لیکن کیوں اس سے پچھا چھوڑا گیا ہے کیوں یہاں پر تلقی نہیں کی گئی کیوں یہاں پر صرف بری بری باتیں کی گئی ہے ابھی میں جب نکل رہا تھا مجھے ایک صاحب نے اختار کی ایک اوپی بتائی اس اختار کے اندر میں جس کمار کا بیان تھا چاہے دو تین سال پہلے کا بیان ہے جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ میں ملکی میں مل جاؤں گا لیکن پارٹیا جنسہ پارٹی کا ساتھ نہیں دوں گا میتے زیب اب وقت آیا لیکن سفتا کی لالچ کے اندر الیکشن کا پالک بادے کرو الیکشن خط ہو گیا تو جس کی مرضی جو جہاں جائے چلا جائے کوئی گیرنجی نہیں ہے کوئی آگ کوئی اس کی گیرنجی نہیں دے سکتا ہے کہ آج لالو پرسار کونگرے سے ایک صاحب مل کرنا رہے لیکن کل اگر انیس شاہر نے لالو پرسار کے بیٹے گبرائے اور کہاں کی دیکھیں صرف جانے کے نمیرے میں وہ اندر گئے ہیں تم بھی اندر جاؤ گے اگر دھرایا تھنکایا تو کوئی گیرنجی نہیں ہے کہ یہ لوگتی بھات یہ گیرنجی بھاگی کے ساتھ چلے جائیں گے لیکن میں آپ کو گیرنجی دینے کے لیے آیا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کا نماندہ آپ کی جان دے سکتا ہے اپنا سر جکا سکتا ہے لیکن سر چھتا نہیں دوستو آج ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں پر ساری طاقتیں ایک ساتھ مل کر آگئی ہیں ہر ایک باٹی کی یہی سوچ ہے لالو کی اور گانگرز کی باٹی سوچ نہیں رہے کہ یہاں سے اگر ہم نہیں جیتے تو چلے گا باٹی جنتا باٹی جیت رہے چلے گا لیکن مجلس میں جیتنا نہیں چاہیے نجش کمار کے سوچنا ہے کہ اگر ہم نہیں جیت رہے تو لالو جیت جائے چلے گا لیکن مجلس سے جیتنا نہیں چاہیے یہ سبھی لوگوں کو میں مکانا چاہتا ہوں یہ سبھی لوگوں کو کہ مجلس کے بطرت میں کچھ ایسی لچک ہے تم جتنا اسے دباؤگے انشاءاللہ وہ اتنی ہی اُبھر کر آئے گی تم جتنا دبانا چاہے دبانا ارے اس ملک کے اندر تو آج یہ حال ہے کہ ظلم کے سارے ہنر تو ہم پر ہی آزوائے گئے ظلم کے سارے ہنر ہم پر ہی آزوائے گئے ظلم ہم نے ہی سہا اور ظالم بھی ہم ہی کہلائے گئے یہ کیسا راج ہے کیسی حکومتیں ہیں کہ آج یہاں پر ہم کیا مانگ رہے ہیں آج ہمارے مستقبل ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم اچھے کالجز اچھے سکولز مانگ رہے ہیں یہ بیرسٹرہ سبب دین علیسی صاحب تھے جنہوں نے پارلومنٹ کے اندر کھڑے رہے تک یہ کہا تھا کہ حج کی سب سے لیا کہ تمہیں بند کرنا ہے بند کر دو لیکن ہماری بچوں کے لیے کالجز کھلو سکول کھڑو ہم اپنے بچوں کو بڑا نہ چاہتے ہیں دوستوں کہ آپ لوگ بھول گئے ابھی کچھ مہینے پہلے جب یہ لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا اس لوگ ڈاؤن کا بھی طریقہ دیکھئے موڈی صاحب کا چار گھنٹے پہلے آئے اور کہاں بند ہی اتم ہو جائے گا چار گھنٹے یہ سوچا تھا کہ بیہار کے ہمارے قدمی ناجوان ہندوستان کے کونے کونے کے اندر وہ ہی روتی کمانے کے لیے گئے کیا انتظام کیا گیا تھا ان کو واپس ہمیں گھروں تک پہنچانے کے لیے ہم نے مہراش شاہ سے ہماری پوری ٹیم مجلس اعتحاد اور مسلمین کی پوری ٹیم سلسوں کے اوپر تھی وہ اس لیے تھی کہ جس قوم کو الزام دیا جا رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس پھیلا تھا پوری دنیا کے اندر لیکن کسی نے یہ نہیں کہا تھا دنیا میں کہ یہ کرونا اگر پھیلا ہے